ایک بار کی بات ہے سری کرشنے پانڈووں کے بیچ بیٹھے تھے اور کرن کی پرسنسہ کر رہے تھے کہ کرن مہادانی ہے اس دنیا میں کرن جیسا دانی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو یو دشتر کو یہ بات تھوڑی جنچی نہیں اور بری بھی لگی تو انہوں نے سری کرشنے سے پوچھا بھگوان ایک بات بتائیے ایسی کیا بات ہے جو آپ کرن کو بہت بڑا دانی کہہ رہے ہیں تو سری کرشنے کہا میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کھر بات آئی گئی ہوگی سب لوگ اس بات کو بھول گئے پانچے مہینے بعد بارس کا موسم آیا اور سات دنوں سے لگاتار بارس ہو رہی تھی اسی بارس کے موسم میں سری کرشنے پہنچے یو دشتر کے دروار میں بولے یو دشتر مجھے دس من سوکھی لکڑیاں چاہئے چندن کے تو یو دشتر نے کہا کہ مہراج یہ سات دنوں سے بارس ہو رہی ہے پھر بھی میں بھیجتا ہوں مجھ دوروں کو تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ بھائی جنگل جاؤ دیکھو کہیں سوکھی لکڑی ملے لیکن وہ سب کھالی ہاتھ واپس آگئے بولے ہمیں کوئی سوکھی لکڑی نہیں ملے چندن کی کئی سوکھے پیڑ تھے لیکن چکی تا سات دنوں سے بارس ہو رہی ہے تو وہ سب بھی گلے ہو گئے تھے تو سری کرشنے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں یو دشتر کو ساتھ لیا اور بولا چلو کرن کے ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہوں وہ کیا کرتا ہے تو یہ دشتر بڑا خوص ہوا چلو کرن کے پاس چلتے ہیں تو کرن کے پاس گئے کرن نے سوگت کیا تو بولا بھگون کیا آ گیا ہے تو سری کرشنے کہا کہ دیکھو کرن مجھے دس من چندن کی سوکھی لکڑی چاہیے کہتا ہے بس اتنی سی بات آپ بیٹھئے میں ابھی آدھے گھنٹے میں انجام کر دیتا ہوں اور وہ گھر کے اندر چلا گیا اور ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا گیا اب خوب درام دھو پھٹا پھٹو خوب آواز آ رہی ہے گھر کے اندر سے تو ان دونوں سے رہا نہیں ہے بھئی یہ کیا کر کے رہا ہے تو یہ دونوں بھی اندر چلے آئے دیکھا کہ کرن نے اپنے سارے پلنگ کو اپنے دروازوں کو چونکہ اس کے سارے محلوں میں تو سارے دروازے پلنگ اور یہ سب چندن کے ہی ہوتے تھے وہ نے سبی کو توڑ دیا ہلماری پلنگ ٹیول کرسی دروازے سب توڑ کر کے تیر چلا چلا کے توڑ رہا تھا اور بولا کہ بھگوان دس من تو ہو گیا ہوگا تو بھگوان سری کرشن نے کہا کہ ہاں دس من تو ہو گیا ہوگا تو آپ اس نے بیل گاڑی پہ لدوایا اور بھیج دیا اس کے بعد وہاں سے سری کرشن یودشتری کو لے کے چلے آئے بولے کہ دیکھا کہتا ہاں یودشتری نے کہا ہاں بھگوان میں چھما پرارتی ہوں میرا دماغ تو اس طرح ہو گیا ہی نہیں میرے گھر میں بھی تو سارے پلنگ اور دروازے اور چوکھٹ سب چندن کی لکڑیوں کے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ کرن سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں تو سبھی پانڈا نت مستق ہو گئے اور ان کے بعد سے سہمت ہو گئے اگلے گھر چیز جو یہ ہے تو سب سے چیز نہیں ہے ترجمک unacceptable لگا دون Lit ắng